موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ماں کے انمول کھانے میں خوش شام دی کشمیری چائے بنانا بہت ہی آسان ہے گھر پر کشمیری چائے بنائیے اور بچوں کے اور گھر والوں کے دلوں پر راج کیجئے آئیے سے بنانا ہم شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہاں پر سب سے پہلے ایک برطن کے اندر ایک گلاس پانی میں نے شامل کر لیے ساتھ ساتھ دارچینی کے دو پیس چھوٹے چھوٹے اور لونگ دو ادر ون اینڈ ہافٹیبل سپون یہاں پر میں کشمیری چائے استعمال کر رہی کشمیری چائے کی پتی جو بزار سے آسانی سے دستیاب ہے اس پتی کے شامل کرنے کا فائدہ یہ ہے کہ اس میں کوئی فوڈ کلر آپ کو خود سے نہیں شامل کرنا پڑے گا آپ دیکھئے گا ماشاءاللہ سے جیسے جیسے پانی ابلنا شروع ہوگا کعوے کا کلر کتنا زبردست آنا شروع ہو جائے گا یہاں پر دیکھئے ماشاءاللہ سے کتنا زبردست ہمارا کلر آنا شروع ہو چکا ہے پوے کی مدد سے میں اس کو خوب اچھی طرح سے پھینٹی لگا ہوں گی تاکہ اس کا مزید اچھے سے اچھا کلر سامنے آئے ہمارے میرے چینل پر جنے آنے والے ہیں سبسکرائب ضرور کریں لائک کریں کمنٹس میں ضرور بتائیں ریسپی اچھی لگے تو شیئر ضرور کریں بیل آئیکن کے بٹن کو کلک کرنا مت بھولا کریں اس طرح سے میری ہر نئے آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچے گا پوے کی مدد سے خوب اچھی طرح سے آپ اسے پھینٹی لگائی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنا زبردست کلر آ رہا ہے کشمیری چائے کی پتی چھوٹی سی ڈبی ملتی ہے بہت آسانی سے ہر دکان سے یہ دستیاب ہے اس میں فوڈ کلر ہر چیز شامل ہوتا ہے پتی کے اندر آپ کو خود سے الگ سے کوئی بھی فوڈ کلر استعمال کرنے کی ضرورت نہیں محسوس ہوگی پوے کی مدد سے بہت اچھی طرح سے آپ نے اس کو پھینٹی لگاتے رہنا ہے جب تکہ اس کا ہمیں بہت اچھا ریزلٹ نہیں آ جاتا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ معاشرہ سے کتنا زبردست کلر آ رہا ہے جب ہمارا کیوہ یہ ریڈی ہو جائے گا ہم چلے کی فلیم کو اوف کر کے اس کو چھان کے کسی برطن کے اندر ہم رکھ دیں گے اور یہ کیوہ تقریباً آپ پندہ دن کے لیے اسٹور کر کے بھی رکھ سکتے ہیں خراب نہیں ہوتا یہ یہاں پر دیکھئے کیوہ ہمارا تقریباً الحمدللہ سے ریڈی ہو چکا ہے کتنے زبردست اس کو بال آ رہے ہیں اب میں اسے سائٹ پہ کر کے رکھ دوں گی چھان کر ایک برطن کے اندر میں نے ایک گلاس دودھ کا استعمال کیا ہے جیسے میں نے کعوے کے لیے ایک گلاس پانے کا استعمال کیا تھا جب ہاف گلاس ہمارے پاس رہ گیا تھا تو کعوہ بھی ہمارا ریڈی ہو چکا تھا اور کعوہ گاڑا بھی ہو چکا تھا ہم نے چلے کی فلیم آف کر دی تھی اسی طرح یہاں پر میں دودھ جو ہے ایک گلاس استعمال کیا ہے اس کو بھی ہم نے اسی طرح سے گاڑا پکانا ہے کیونکہ جتنا گاڑا ہم اس سے بنائیں گے اتنا ہی یہ مزیدار ہماری کشمیری چائے ریڈی ہوگی یہاں پر ون ٹیبلزمنٹ میں نے چینیکا استعمال کیا ہے اب اپنے تیسٹ کے حساب سے استعمال کیجئے گا یہاں پر پوے کی مدد سے میں اس کو اچھی طرح سے پھینٹوں گی کیونکہ جس طرح سے ہم نے کعوے کو گاڑا کیے اسی طرح سے ہم نے دودھ کو بھی گاڑا کر کے پکانا ہے یہ بھی جب اس کی بھی مقدار ہمارے پاس آدھی رہ جائے گی تو ہم پھر اس میں جو کعوے ہم نے پہلے سے ریڈی کیا ہوئے وہ ہم اس میں شامل کریں گے لیکن اس سے پہلے ہم نے اس کو مزید اچھی طرح سے تقریباً دو سے تین میرے تک بہت اچھی طرح سے ہم نے اس کو پکانا ہے دودھ کو اس میں گاڑا پن لے کر آنا ہے آپ گھر پہ اپنے بچوں کو خود کشمیری چائے بنا کے دیجئے یقین جانئے آپ بزاروں کی ہوتلز کی ڈابا کی سب کی کشمیری چائے بھول جائیں گے یہاں پر آپ پستہ بادام بھی استعمال کر سکتے ہیں لیکن میں یہاں نہیں شامل کر رہی میں بات میں شامل کروں گی یہاں پر اب جو کیوہ ہم نے پہلے سے تیار کر کے رکھا ہوا تھا وہ دیکھئے گا جسے جسے میں شامل کرتی جاؤں گی میرے اللہ کی شام دیکھئے آپ کتنا زبردست ہماری کشمیری چائے کی رنگت آتی جا رہی ہے اچھی طرح سے ہم نے اب اسے بھی پکانا ہے کیوہ کو اور دودھ کو بھی آپ دیکھ سکتے ہیں تقریباً یہاں پر میں نے جو ہاف کپ میرے پاس بچ گیا تھا ایک کپ یعنی کعوی ہمارا ریڈی ہوا تو اس میں سے ہاف کپ میں نے دودھ کے اندر شامل کیا ہے اور دیکھ سکتے ہیں آپ کے معاشرے سے کتنا زبردست پنکی پنکی کلر اس کا آ چکا ہے جیسے کہ ہماری بزاری کشمیری چائے کا ہوتا ہے اچھی طرح سے پھوے کی مدد سے اب آپ نے اس کو بھی پھینٹی لگانا ہے اس کو مزید اچھی طرح سے پکانا ہے اس کے مزید اچھی طرح سے اوبال بھی آپ نے آنے دینے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سارا پروسیجر میں آپ کے سامنے کر رہی ہوں کوئی اس میں فود کلر کا استعمال نہیں کیا گیا بہت ذائقے دار بہت طاقت سے بھرپور یہ چائے ہے وہ اپنے بچوں کو ضرور بنا کے دیجئے گا چائے ہماری ریڈی ہو چکی ہے میں نے اسے کپ کے اندر ڈال بھی دی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ معاشرہ سے کتنا زبردست اس کا کلر آیا ہے پستہ میں نے گارنش کے طور پر استعمال کیا ہے آپ ضرور ٹرائی کیجئے گا کومنٹس میں ضرور بتائیے گا میری ریسپی اچھی لگے تو شیئر ضرور کیجئے گا اور مجھیں اپنی دعاوں میں یاد بھی رکھیے گا